بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ سالم ویگن کیسے خرید سکتا ہے یہ بسوں ویگن اور ٹرکوں اور رکشوں کے پیچھے جو شیر لکھے ہوتے ہیں ڈرائیوروں اور کلینروں کے سچے جذبات ہوتے ہیں شیر و شائری کی ایک نئی اور الائیدہ قسم میرے خیال میں اس قسم پر اگر کوئی تحقیقاتی کتاب لکھ دوں تو مجھے اس سال کا عدب کا نوبل پرائز مل سکتا ہے کیپٹن حمید نے ہستے ہوئے جواب دیا اچھا وہ کون سا شیر تھا جو تھا تو ویگن ڈرائیور کے احساسات کا ترجمان لیکن اسے تمہیں بھی ساتھ ہی انسپائر کر دیا کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اب پورا شیر تو مجھے یاد نہیں صرف دوسرا مصرہ یاد ہے کہ بریک بے وفا ہے اس پر اعتبار نہ کرنا تب مجھے خیال آیا کہ ڈرائیور کی زندگی بریک پر منحصر ہے اور بریک کی بے وفائی اسے موت کے گھاٹ اتار سکتی ہے تو ہماری زندگی کا انحصار ریولور پر ہے اگر اسے این وقت پر بے وفائی کی یعنی فائر نہ کیا تو اس لیے اب میں روزانہ ریولور کی بقاعدہ صفائی کرتا ہوں کیپٹن حمید نے سر ہلاتے ہوئے بڑے فلسفیانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اس کا مطلب ہے تمہیں ایک بار پھر سکول میں داخل کرنا پڑے گا ڈرائیور نے ویگن کے پیچھے یہ شیر اس لیے لکھا تھا کہ دوسری گاڑیوں والے چوکننے ہو جائیں اور اپنی بریکوں کی وفاداری پر یقین نہ کریں اگر اسے اپنی بریک کی بے وفائی کا خطرہ ہوتا تو وہ یہ شیر ونڈ سکرین پر لکھتا اس لیے تمہیں بھی مجرموں کو سمجھانا چاہیے بھائی ریولور بے وفا ہے اس پر اعتبار نہ کرنا دوسرے لفظوں میں ریولور استعمال نہ کرنا تم ایسا کرو کہ جیسے ہی کوئی مجرم تنظیم مقابلے میں آئے اس شیر کو چھاپ کر انہیں پہنچا دیا کرو کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا آپ نے بات تو بنانے کی کوشش کی ہے لیکن بنی نہیں اس سے کم از کم یہ ضرور ثابت ہو جاتا ہے کہ جاسوسی میں نام پیدا کرنے کے لیے اکل کی موجودگی زوری نہیں ہوتی پہلے میں سوچتا تھا کہ شاید عمران کی حد تک یہ بات ثابت ہوتی ہے لیکن اب آپ کی باتیں سن کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ کلیہ سب کے لیے ہے کیپٹن حمید نے برا سمو بناتے ہوئے کہا میرے خیال میں آج کل تم پر ایولور کی بے وفائی کی بجائے مارتھا کی بے وفائی کا زیادہ سر ہو رہا ہے کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا کیا؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مارتھا؟ کون مارتھا؟ کیپٹن حمید نے چونک کر کہا ہاں ظاہر ہے بے وفائی کے بعد جدید اور کے عاشق کا یہی ردعمل ہونا چاہیے یہ مجنو فرہاد وغیرہ تو پرانے زمانے کے عاشق تھے کہ بے وفائی کے باوجود لیلہ لیلہ اور شیری شیری پکارتے پھرتے تھے کرنل فریدی نے جواب دیا ہوں تو اب آپ کی جاسوسی یہیں تک رہ گئی ہے کیا آپ میری جاسوسی کرتے پھریں؟ کیپٹن حمید نے ہوت چب آتے ہوئے کہا مجھے کیا ضرورت پڑی ہے تمہیں جاسوسی کرنے کی؟ وہ مارتھا میرے پاس آئی تھی وضاحت کرنے کرنل فریدی نے بھی مو بناتے ہوئے کہا مارتھا آئی تھی آپ کے پاس وضاحت کرنے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیپٹن حمید کے چہرے پر شدید حیرت کے آثار اُبھر آئے وہ کہہ رہی تھی کہ کیپٹن حمید پہلے تو مجھے مارتھا بہن کہتا رہا اور وہ بھی اسے بھائی حمید بھائی کہتی رہی لیکن پھر کیپٹن حمید کے الکابات بدل گئے کرنل فریدی نے شرارت پڑی لہجے میں کہا بکواس کرتی ہے مجھے کیا ضرورت پڑی ہے اس دیو نمہ عورت کو بہن کہنے کی لیکن کیا مطلب الکاب بدلنے کی کا کیا مطلب ہے کیپٹن حمید نے گسیلے لہجے میں کہا اب تم نے تو خود ہی اسے دیو نمہ کہا ہے اور دیو مذکر ہوتا ہے اس کے مقابلے میں تو تم واقعی حمیدہ بہن ہی لگتے ہو کرنل فریدی نے کہا اور کیپٹن حمید کا چہرہ غصے اور ندامت کے ملے جلے تاثرات سے سرخ پڑ گیا میں اسے جان سے مار ڈالوں گا اسے یہ جردت کیسے ہوئی کہ میرے مطالق بکواس کرتی پھرے کیپٹن حمید نے انتہائی گسیلے لہجے میں کہا اور جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا بیٹھو بیٹھو خواہ مخواہ غصے میں آ کر اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا اچھا نہیں ہوتا ویسے ایک بات ہے حمید وہ تمہیں دوست قاسم نے اس بار بڑا زوردار ہاتھ مارا ہے کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا کیا کیا کہہ رہے ہیں آپ قاسم نے زوردار ہاتھ مارا ہے کیسے مارا ہے کیپٹن حمید نے آنکھیں کھوماتے ہوئے کہا اوہ تو تمہیں معلوم ہی نہیں یار تم واقعی کچھے عاشق ہو شہر کی خبر ہی نہیں تمہیں قاسم آج کل حسینہ عالم میس مرسی کا اکلوتہ میزبان بنا ہوا ہے کرنل فریدی نے ہستے ہوئے کہا کہیں آپ نے نشا کرنا تو شروع نہیں کر دیا حسینہ عالم میس مرسی اور قاسم اس کا مزبان پہلی بات تو یہ کہ مقابلہ حسن کی پوری تاریخ میں میس مرسی نام کی کوئی حسینہ منتقیب ہی نہیں ہوئی میرے پاس مقابلہ حسن کا پورا ریکارڈ موجود ہے کیپٹن حمید نے آنکھیں پھارتے ہوئے کہا ظاہر ہے ایسے ریکارڈ تمہارے پاس نہیں ہوں گے تو اور کس کے پاس ہوں گے بہرحال مجھے یہ تو معلوم نہیں کہ میس مرسی حسینہ عالم ہے یا نہیں البتہ وہ اپنے آپ کو حسینہ عالم ضرور ظاہر کر رہی ہے کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن قاسم کا اس سے کیا تعلق اور آپ کو کیسے یہ خبر ملی کیپٹن حمید نے اشتیاق ہم اس لہجے میں پوچھا زیرو فورس نے خبر دی ہے کہ قاسم ائرپورٹ پہنچا ہوا تھا اور وہاں وہ اس تیارے کا منتظر تھا جس سے ایک لڑکی مجھے سمرسی نے ایکریمیا سے آنا تھا تیارہ لیٹ ہو گیا اور قاسم واپس چلا گیا احتیاطی تتابیر کے طور پر زیرو فورس کے آدمیوں نے روٹین کے مطابق تیارے سے اترنے والے تمام مسافروں کی چھاند بین کی تو پتہ چلا کہ واقعی اس تیارے میں ایک خوبصورت ایکریمین لڑکی مسمرسی بھی نیدرلینڈ آئی ہے اور اس کے کاغذات کے مطابق وہ حسینہ عالم ہے اس کے بعد مسمرسی ہوتل امپالا پہنچی جہاں اس کے لیے ایک مکمل سویٹ پہلے سے ریزرف تھا تم جانتے ہو کہ ہوتل امپالا کس قدر مہنگا ہوتا ہے وہاں ایک سنگل روم ریزرف کرانا اچھے خاصے امیر آدمیوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اور کہاں مکمل سویٹ کی ریزرویشن چنانچہ زیرو فورس نے اس کی پرتال کی تو پتہ چلا کہ یہ سوٹ قاسم نے ریزرف کرایا ہے چنانچہ مجھے اس کی اطلاع دی گئی کیونکہ یہ تو سب جانتے ہیں کہ قاسم کے لیے سویٹ ریزرف کرانا کوئی مشکل نہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ قاسم کا تعلق چونکہ ہم سے بھی ہے اس لئے زیرو فورس والے چوکرنا تھے مس مرسی نے صبح اپنے کمرے سے قاسم کو فون کیا اور پھر قاسم صبح صویرے ہوتل امپالا پہنچ گیا اور یہی بات میرے لیے حیران کھن تھی کہ قاسم اور صبح صویرے تیار ہو کر پہنچ جائے وہ گیارہ بارہ بجے سے پہلے خراراتے آہستہ کرنا بھی اپنی توہین سمجھتا تھا چنانچہ میں نے پرتال کرائی تو پتہ چلا کہ کوئی خاص بات نہیں ہے وہ حسینہ عالم یہاں سیرو تفریق کے لیے آئی ہے اور اس کے ایجنٹ نے قاسم کو علو بنا کر اسے میزبان بننے کے لیے تیار کر لیا ہے اس پر میں مطمئن ہو گیا اور میں نے زیرو فورس کو نگرانی ختم کرنے کا کہہ دیا میرا خیال تھا کہ تمہیں علم ہوگا اس لئے میں نے تمہارے سامنے بات کر دی کرنل فریدی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا ویری سٹرینج اس کا مطلب ہے کہ قاسم اب واقعی انچی ہواوں میں اڑنے لگا ہے اور اب میں دیکھتا ہوں کہ مس مرسی اسے اور کتنی دیر گھانس ڈالتی ہے کیپٹن حمید نے شرارت بری لہجے میں کہا چھوڑو حمید وہ معصوم سا آدمی ہے دل خوش کرتا رہتا ہے خواہ مخواہ اس کے رنگ میں بھنگ نہ ڈالنا کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا اچھا جی وہ معصوم آدمی ہے اور میں ذرا کسی کے ساتھ ہوتل میں بیٹھ کر چائے پی رہوں تو آپ رنگ میں بھنگ چھوڑ کر افیون چرس ہیروین سارے نشے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں کیپٹن حمید نے برا سمو بناتے ہوئے کہا اور کرنل فریدی اس کی بات سن کر ہس پڑا تمہارا تو رنگ بزاتے خود بھنگ ہوتا ہے اس میں مزید کچھ ڈالنے کی ضرورتی نہیں رہتی اب بھلا مارتھا بھائی اور حمیدہ بہن کے دمیان کیا چیز ڈالی جا سکتی ہے کرنل فریدی نے کہا اور پھر ہستا ہوا اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا کیپٹن حمید چند لمحے تو غصے میں کہ مارے برے برے مو بناتا رہا اور پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا میس مرسی حسینہ عالم اچھا بیٹے کاسم تم بھی کیا یاد کروگے کہ کیپٹن حمید سے بالا بالا عیش کر لوگے تمہارا ایسا حشہ کروں گا کہ باقی ساری عمر عشق کا نام سن کر ہی ناک رگڑنے لگو گے کیپٹن حمید نے بربڑاتے ہوئے کہا اور اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا اس نے فوری طور پر ہوتل امپالا جانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور ظاہر ہے اس کے ذہن میں جو پروگرام تیار تھا اس کے لیے اس کا خصوصی طور پر سجدھج کا جانا زوری تھا کاسم نے اپنی بحری جہاز تمہار لمبی چوڑی کار ہوتل امپالا کے آؤٹ گیٹ میں موڑی اور پھر اسے ایک طرف بنی ہوئی پارکنگ کی طرف لے جانے کی بجائے سیدھا ہوتل کے بڑے گیٹ کی طرف بڑھائے لیے گیا جہاں پہلے سے ایک سرخ رنگ لیکن انتہائی جدید موڈل کی کار کھڑی تھی یہ کار بھی بڑی ضرور تھی لیکن بہرحال کاسم کی کار کے مقابلے میں اس کی لمبائی چوڑائی اس طرح تھی جیسے ہاتھی اور بکری کے درمیان فرق ہوتا ہے یہ کار ہوتل کے مالک سیٹھ مہاتمہ رام کی تھی اور صرف اس کار کو مین گیٹ کے سامنے پورچ میں رکنے کی اجازت تھی لیکن ظاہر ہے کاسم سیٹھ مہاتمہ رام سے کم تو نہ تھا اس لئے وہ سیدھا کار مین گیٹ کی طرف بڑھائے لیے گیا لیکن سیٹھ مہاتمہ رام کی کار کی وجہ سے اس کی کار پورچ میں داخل نہ ہو سکتی تھی مہاتمہ رام کی کار کا ڈرائیور جو کار کے قریب سفید یونیفارم پینے کھڑا تھا کاسم کی کار کو اس طرف آتے لے کر حیرت سے دیکھ رہا تھا ارے ہٹاؤ اس صوب دانی کو یہاں سے تمہیں نجر نہیں آتا کہ کار آ رہی ہے کاسم نے کار روک کر کھڑکی سے سر باہر نکالتے ہوئے چیخ کر ڈرائیور سے کہا چناب یہ سیٹھ مہاتمہ رام کی کار ہے یہ کار یہی رہے گی آپ اپنی کار پارکنگ میں لے جائیں ڈرائیور نے آگے بڑھ کر قدر سخت لہجے میں کہا ایسے کی تیسی سالے سیٹھ مہاتمہ رام کی اس کی جرد کیسے ہوئی کہ جہاں ہماری کار آ رہی ہو وہاں اپنی یہ ڈبیا لاکر کھڑی کر دے ہٹاؤ اسے جدی کرو کاسم اتنے غصے سے دھاڑا کہ اس کے موں کے کونوں سے جھاک کے بلبلے نکلنے لگے جناب سیٹھ مہاتمہ رام ہوتل کے مالک ہیں یہ ان کا حکم ہے ڈرائیور نے شاید اس پر روک ڈالنے کے لئے کہا اچھا تو اب اس نمستے نمستے اور رام رام کرنے والے بنیے میں اتنی جرد پیدا ہو گئی ہے کہ وہ ہم پر حکم چلانے لگا ہے کاسم کا غصہ اپنے پورے اروج پر تھا اور وہ دوسرے لمحے اس نے کلک چھوڑا اور ایکسیلیریٹر پر اپنا پاؤں ہاتھی کے پاؤں سے بھی زیادہ وزنی پیر پوری قوت سے رکھ دیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی بارہ سلنڈر کی کار بجلی کے کوندے کی طرح آگے بڑھی اور دوسرے لمحے ایک خوفناک دھماکے سے سیٹھ مہاتمہ رام کی کار کے پچھلے بمپر سے اس قدر قوت سے ٹکرائی کہ سیٹھ مہاتمہ رام کی کار جیسے ہوا میں اڑتی ہوئی پورچ کے بعد خم کھاتی ہوئی امارت سے اس طرح جا ٹکرائی کہ بلکل نئی کار کا ایک ایک پرزہ ہوا میں بکھر کر رہ گیا جبکہ کاسم کی کار پر خراش تک نہ آئی تھی اور خوفناک دھماکوں سے پورے محول میں افرہ تفری اور چیخ و پکار سی مجھ گئی جبکہ کاسم نے بڑے اتمنان سے خالی ہونے والے پورچ کے درمیان کار روکی اور اس طرح اکرتا ہوا باہر نکلا جیسے اس نے کوئی بہت بڑی سلطنت فتح کر لی ہو ڈرائیور کی آنکھیں اپنی کار کو اس طرح تباہ ہوتے اور اس کے پرزے ہوا میں بکھرتے دیکھ کر خوف سے کانوں تک پھیل گئی اور بھی بہت سے لوگ دوڑ کر وہاں اکھٹے ہو گئے یہ آپ نے کیا کیا جناب یہ کیا کیا آپ نے ڈرائیور نے حیرت بھری لہجے میں کہا چل چل بھاگ یہاں سے ورنہ ایک ہاتھ دوں گا اور تمہارے یہ بدصورت چوکھٹا بھی تمہاری اس ڈبیا کی طرح پچک جائے گا کاسم نے سیڑ کی کار کی طرف اشارت کرتے ہوئے گسیلے لہجے میں کہا یہ کیا ہوا کس نے ہماری کار تباہ کی اچانک مین گیٹس سے ایک دبلے پتلے اور لمبے کت کے آدمی نے باہر نکل کر چیختے ہوئے کہا اس کے جسم پر انتہائی خوبصورت تراش کا سوٹ تھا اور ہاتھ میں سونے کی مرٹو والی چھڑی تھی وہ حیرت سے آنکھے پھاڑے اپنی تباہ شدہ کار کو دیکھ رہا تھا اس کا انداز ایسا تھا جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو سیڑ صاحب سیڑ صاحب میں نے ان صاحب کو روکا تھا مگر انہوں نے اپنی کار سے دھکا مار کر ہماری کار تباہ کر دی ڈرائیور نے اس لمبے آدمی کو دیکھ کر تیزی سے اس کی طرف دورتے ہوئے کہا کس کی موت نے اسے پکارا ہے تم نے اس بدقسمت کو بتایا نہیں کہ یہ ہماری کار ہے سیٹ مہاتمہ رام کی ہمیں ایک ہزار آدمیوں کو بھی گولی مار دے تو کوئی ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتا سیٹ مہاتمہ رام نے انتہائی غصے میں پھونک آتے ہوئے کہا ابے ہٹ سامنے سے راستہ روک کر کھڑا ہو گیا ہے دربان کے اولاد مین گیٹ کی طرف بے نیازی سے بڑھتے ہوئے کاسم نے سیٹ مہاتمہ رام کے قریب پہنچ کر اس سیلے لہچے میں کہا کیونکہ سیٹ مہاتمہ رام بلکل گیٹ کے درمیان کھڑا تھا اور اس کے اس طرح کھڑا ہونے سے راستہ رک گیا تھا یہ صاحب ہیں جنہوں نے کار تباہ کی ہے ڈرائیور نے جلتی سے کاسم کی طرف اشارہ کیا ہوں مہاتمہ رام نے انتہائی غسلے لہجے میں کہا اچھا تو اس دبیا کی بھی قیمت ہوتی ہے کاسم نے حیرت بھرے لہجے میں کہا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ اتنی چھوٹی کار کی بھی کوئی رقم لیتا ہے دبیا یہ کنورٹیبل کار تھی ایسی کار صرف پرنس رکھ سکتے ہیں پورے پچاس لاک میں آئی ہے کبھی دیکھا بھی ہے پچاس لاک سیٹ مہاتمہ رام نے اس طرح کہا جیسے اسے یقین ہو کہ پچاس لاک کی رقم سن کر کاسم غش کھا کر گر پڑے گا پچاس لاک میں تو ظاہر ہے ایسی ڈبیا ہی ملے گی میں سمجھا کوئی دو چاہ کروڑ کی بات کرو گی آگے سے تو ہٹو جانتے نہیں ہو کہ میرے سامنے کھڑے ہونے والے سالے کے قبر میں بھی سانس لینا بھول جاتے ہیں کاسم نے بڑے حکارت آمی اس لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس کا بھاری برکم بازوں گھوم گیا اور سیٹ مہاتمہ رامبوری طرح چیختہ ہوا اچھل کر چار گز دور پختہ فرش پر ایک دھماکے سے جا گرا اس کے حلق سے چیخیں نکلنے لگی تھی ہوں سالے پچاس لاک کی ڈبیا ویبیا کیار لیلی سیٹ بننے لگے ہیں ارے پچاس لاک کی ڈبیا میں تو میں پان رکھنا بھی گوارہ نہ کروں ہوں آ جاتے ہیں سیٹ بن کر کاسم نے غصے سے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور مین گیٹ کھول کر اس طرح اندر داخل ہوا جیسے اسے سیٹ مہاتمہ رامبوری طرح نہ گرایا ہو بلکہ کسی مکھی کو ناک سے اڑا دیا ہو پکڑ لو اسے پکڑ لو اور دھکے مار کر باہر نکال دو ابھی کاسم بڑے مین ہولم کے دمیان میں تھا کہ گیٹ سے سیٹ مہاتمہ رامبوری طرح چیختی ہوئی آواز سنائی دی کاسم اپنے عقب میں چیخ و بکار سن کر اس طرح اتبینان سے مڑا جیسے وہ مڑ کر مہاتمہ رامبوری طرح کی ساتھ پشتوں پر احسان کر رہا ہو سیٹ مہاتمہ رامبوری طرح کا ایک بازو بے جان کر لٹکا ہوا تھا اور اس کے سر سے خون بہرہ تھا کپڑے مس لے گئے تھے بری طرح چہرہ مسخ ہو چکا تھا اور بال اڑے ہوئے تھے وہ گیٹ پر کھڑا ہزیانی انداز میں چیخ رہا تھا ہال میں سب لوگ چونک کر ادھر متوجہ ہو گئے کیا ہوا حضور کیا ہوا ایک منیجر نمہ بھاری جسم اور چھوٹے قط کے آدمی نے ایک طرف سے لپک کر سیٹ مہاتمہ رامبوری طرف بڑھتے ہوئے کہا اسے دھکے مار کر باہر نکالو پولیس کو فون کرو اسے گرفتار کرو اسے ہم پر حملہ کیا ہے ہمیں زخمی کیا ہے ہماری کار تباہ کر دی ہے سیٹ مہاتمہ رامبوری طرف اشارہ کرتے ہوئے چیخ کر کہا اوہ آپ سیٹ کاسم کی بات کر رہے ہیں سر منیجر نے بری طرح بکھلائے ہوئے انداز میں کہا سیٹ کاسم سیٹ مہاتمہ رامبوری طرف نے چونک کر پوچھا ہاں جناب یہی سیٹ کاسم ہے سیٹ آسم کے اکلوتے سابزادے آسم انڈرسٹریز کے مالک منیجر صاحب نے منیجر نے جلدی جلدی کاسم کا تعرف کراتے ہوئے کہا وہ کاسم کو اچھی طرح جانتا تھا اور اسے کاسم کی طبیعت اور فطرت سے بھی خوب واقفیت تھی کیونکہ اس کی عمر بڑے بڑے ہوتلوں کے منیجری کرتے گزری تھی اور کاسم کی عمر ہوتل گردی کرتے کرتے اس لئے ظاہر ہیں اس سے زیادہ کاسم سے اور کون کون واقف ہو سکتا تھا آسم انڈرسٹریز اوہ اوہ لیکن میرا نقصان اوہ سیٹ مہاتمہ رام کی آواز ڈوب گئی بلکہ اس کا ذہن فوراں اپنے نقصان کی طرف پلٹ گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آسم انڈرسٹریز کے مالک کو پولیس نے کیا گرفتار کرنا ہے اور ویسے بھی وہ سر آسم کے مطالق اچھی تھا جانتا تھا کہ سر آسم کی اس ملک میں کیا حیثیت ہے یہ اور بات ہے کہ وہ ہوتل بزنس میں پہلی بار داخل ہوا تھا اس لئے وہ کاسم کے مطالق کچھ نہ جانتا تھا جناب آپ فکر نہ کریں سیٹ کاسم بڑے سخی اور رحم دل ہیں کسی کا نقصان برداشت نہیں کر سکتے آپ کا نقصان ابھی پورا ہو جائے گا ابھی گھامر یہ اس ہوتل کا مالک کیسے بن گیا اور تم مینیجر وینیجر ہو خیر سے کاسم نے آنکھیں نکال دے ہوئے کہا جی جی میں تو آپ کا پرانا خادم ہوں مینیجر ہی ہوں جی مینیجر نے گگیا رہے ہوئے لہجے میں کہا ہوں تو خادم مادم اچھا ہے کہ میری مارسی کو تم نے پانی تک نہیں پلایا وہ بے چاہی سوک رہی ہے بول جب حسینہ ورلڈ ملڈ سوک جائے گی تو یہ کتنا گریٹ نقصان ہوگا پورا ورلڈ کا نقصان ہے اور تو کہہ رہے کہ اس گھامر کا نقصان پورا کروں ابھی بول ورلڈ کا نقصان بڑا ہے یا اس کی ڈبیا کا کاسم الٹا مینیجر پر چڑھ دوڑا ظاہر ہے چاہے وہ لاکھ احمق سہی بہرحال سراسیم جیسے کاروباری آدمی کا بیٹا تھا آپ میں ہی توہین کر رہے ہیں اگر آپ سراسیم کے بیٹے ہیں تو اور ہوتے رہیں سیٹ مہاتمہ رام باوجود غصے کے اب اپنے آپ پر آ گیا تھا ابھی کیوں نہ ہوتا تو خدا کی خدائی میں دخل ناماگولات کرنے کی جرت مرد کر رہا ہے سالے جب علمیہ نے مجھے بیٹا بنا دیا تو تو نے کیسے کہہ دیا کہ نہ ہوتا ابھی بول چھوارے کی گھٹلی گاسم نے اتنی زور سے کہا کہ اس کا پورا جسم ہلنے لگا میرا مطلب تھا کہ اگر سیٹ مہاتمہ رام نے پوری طرح بکھلا کر کہا ابھی چپ اب علمیہ کے کاموں میں تیری جرت کی کہ تو سالے ہندو کی اولاد ایک ہاتھ مار کر دفن کر دوں گا قاسم نے اور زیادہ چیخ کر کہا قاسم صاحب قاسم صاحب آپ یہاں رک کیوں گئے اچانک قاسم کے عقب سے میں سمرسی کی شیری اور مترنم آواز سنائی دی اور اس بار قاسم اتنی تیزی سے گھوما کہ شاید اس قدر موٹا آدمی اتنی تیزی سے گھومنے کا تصور بھی نہ کر سکتا تھا عقب سے اتنی میٹھی آواز قاسم کے کانوں میں پڑی تھی اور وہ تیزی سے نہ گھومیں یہ کیسے ہو سکتا تھا ہی 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 اوہ اللہ کی قسم ہی 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 ضروردار ہی 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 قاسم سامنے کھڑی خوبصورت اور خاصی جاندار غیر ملکی عورت کو دیکھ کر ایسا خوش ہوا کہ اس کے حلق سے سوائے ہی 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 کے اور کوئی لفظ ہی نہ نکل رہا تھا اور اس نے ایک لمحے میں اس عورت کو نظر ہی نظر میں ٹٹول لیا جیسے قسائی بکرے کو دیکھتا ہے میرا نام مس مرسی ہے میں تو آپ کے انتظار میں بیٹھی تھی اب آپ مجھے کیا معلوم کہ آپ ہی قاسم ہے ویری گریٹ ویری چارمین اوہ آپ تو قاسم دی گریٹ ہیں میں تو اب آپ کو پرنس چارمین قاسم دی گریٹ ہی کہوں گی مس مرسی نے جلدی سے آگے بڑھ کر قاسم کا ہاتھ پکرتے ہوئے کہا انتہائی لات بڑی لہجے میں کہا اور مس مرسی کا ہاتھ جیسے ہی قاسم کے ہاتھ سے ٹچ ہوا قاسم کا پورا جسم اس طرح تر تھر آنے لگا جیسے کسی نے اس کے موٹے اور پلپلے جسم میں لاکھوں والٹیج کا کرن ڈوڑا دیا ہو اس کے موٹے اور پھولے ہوئے گال اتنی تیزی سے پھولے کہ ہاتھی کی طرح چھوٹی چھوٹی آنکھ ہیں ان گالوں کے اندر کہیں غائب ہو گئی پرنس چارمین ہی 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 تو پھر آپ بھی تو سنڈریلا ہیں ہی 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 سنڈریلا ہی ہی آپ کتنی اچھی ہیں ہی ہی کاسم کی ہی ہی ایک بار پھر اسٹارٹ ہو گئی اور اس نے سنڈریلا کو سنڈریلا بنا کر رکھ دیا اور چارمین کو چارمین میرا نقصان اچانک پیچھے کھڑا ہوا سیٹ مہاتمہ بول پڑا ابھی بھاگ دیکھتا نہیں سنڈریلا نے پرنس چارمین سے مخاطب ہو رہی ہے سالے اکل کے بلینڈ خواہ مخواہ کو انٹری ناماکولاتے کیے جا رہا ہے کاسم نے بری طرح بپڑھ رہے ہوئے لہجے میں مرتے ہوئے کہا پرنس چارمین مجھ سے رقم لے لو لیکن ان کو دے دو پلیز میس مرسی نے اٹھلاتے ہوئے کہا کیا کیا تم مجھے کہہ رہی ہو اوہ اس لیے تم مجھے یہ منگشن کہہ رہی تھی تمہارا مطلب ہے کہ میں مکتہ ہوں اوہ سالی تمہاری جرت مرت کاسم کی ذہنی روح یکلخت پلٹ گئی اس نے چارمین کے لفظ کو منگتے میں بدل دیا تھا اوہ میرا یہ مطلب نہ تھا کاسم دی گریٹ میں تو صرف اس لیے کہہ رہی تھی کہ جھگڑا نہ ہو میس مرسی کاسم کے اس طرح پلٹنے سے بری طرح بکھلا گئی جھگڑا یہ پدی کے اولاد مجھ سے جھگڑا کریں گے اور تم سالی منافق شنافق تو نہیں ہو ادھر مجھے دی گریٹ کہہ رہی ہو اور ادھر یہ کہتی ہو کہ جھگڑا کریں گے کاسم نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھوڑاتے ہوئے کہا اس کے ذہن سے مرسی کا سارا حسن اس طرح صاف ہو گیا تھا جیسے اس کے سامنے حسینہ عالم کی بجائے کوئی چڑیل کھڑی ہو اوہ کاسم دیئر پلیز میس مرسی نے ایک بار پھر کاسم کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا پرہٹ ورنہ ایک ہاتھ مار کر چٹنی بنا دوں گا اگر تم میری مہمان شیمان نہ ہوتی تو اللہ مہمان نے کہا ہے کہ سالے مہمان کی عجت کرو اور تم مجھے بیٹری سیل بنا رہی ہو تمہاری یہ سالی آنکھیں ہینکے بٹن میں تمہیں بیٹری سیل نجر آ رہا ہوں کاسم ہتے سے ہی اکھڑ گیا بیٹری سیل کیا مطلب میں نے کب تمہیں بیٹری سیل کہا ہے میس مرسی نے اس بار حیرت بھرے لہجے میں لیکن سنجیدہ لہجے میں کہا اچھا یعنی اب مکروگی یعنی وائٹ جھوٹ بلکل وائٹ ایک دم وائٹ اللہ ہم یہاں دو جھوٹ میں سزا دیں گے توبہ توبہ یہ ڈیئر بیٹری سیل نہیں ہوتا تو اور کیا ہوتا ہے کاسم نے بے اختیار اپنے دونوں ہاتھ پکرتے ہوئے کہا اوہ میرا مطلب تھا پیارے میس مرسی نے اس بار جھنجلا کر کہا کیا کہا ہی ہی پھر کہو ہائے آج حسرت تو پوری ہوئی کسی فل فلوٹی کے موز سے پیارے سن کر ہی 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 کاسم نے اکلخ مسرد پر سے بھرپور لہجے میں کہا اور میس مرسی حیرت سے اس عجیب و غریب ذہن کے ہاتھی کو دیکھتی رہ گئی اوہ پیارے کاسم تم بڑے ہی اچھے ہو ویری سویٹ میس مرسی نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے مسکرا کر کہا میرا نقصان سیٹ مہاتمہ رام بھی آخر بنیا ہی تھا وہ کیسے اپنا نقصان بھول جاتا ابھی جا بل بنا کر بھیج دینا اپنے نقصان مقصان کا جا اپنے سالہی منحوس چوکٹا غیب کر دیکھ نہیں رہا کہ میس مرسی سے میں بات کر رہا ہوں جا کاسم نے بڑی بینیازی سے کہا اور مینیجر نے سیٹ کو جلدی سے اشارہ کیا کہ اب مزید بات نہ کرے کیونکہ مینیجر جانتا تھا کہ اب چاہے وہ ایک کروڑ کا بل بھی بھیج دے تو وہ کیش ہو جائے گا آو آو میری کمرے میں ادھر بیٹھتے ہیں میس مرسی نے لفٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کمرے میں یعنی کے اکیلے اوہ مم مم میرا مطلب ہے اتنے سارے آدمیوں کے سامنے ارے مم مم مگر کاسم نے بری طرح بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا چھوڑو پیارے کاسم دیکھو میں کتنی دور سے صرف تم سے ملنے کے لئے آئی ہوں میس مرسی نے کہا اور کاسم کو لفٹ کی طرف کھینچنے لگی ابے دیکھ لو میں نہیں جا رہا یہ سالی مجھے لے کر جا رہی ہے ارے گوائی موائی دے دینا اللہ میاں کے سامنے ہاں سچی گوائی موائی کاسم نے جلدی سے اتھر ادھر کھڑے ہوئے بیدوں سے کہا اور ہال میں بیٹھے ہوئے افراد جو انتہائی حیرت اور خاموشی سے یہ عجیب و غریب تماشا دیکھ رہے تھے کاسم کے اس انداز اور اس بات پر بے اختیار کھل کھلا کر ہنس پڑے لیکن کاسم کو شاید اب کسی کی ہنسی سنا ہی نہ دے رہی تھی کیونکہ میس مرسی اسے ہاتھ سے پکڑے کھیٹی ہوئی لفٹ کی طرف لے جا رہی تھی اور کاسم کی نظریں اس کے خوبصورت سراپے پر اس طرح جمع ہوئی تھی جیسے لوہا مکناتیز سے چمر جاتا ہے اور پھر اس طرح کھیچتا ہوا کاسم لفٹ کے اندر پہنچ گیا لفٹ بوائی نے میس مرسی کے کہنے پر تیسی منزل کا بٹن دبایا اور لفٹ تیزی سے اوپر چڑھنے لگی لفٹ حالانکہ خاصی بڑی تھی لیکن کاسم کی جسم کا پھیلاؤ تو اتنا تھا کہ اس کی موجودگی میں میس مرسی کو بھی کھڑے ہونے کے لیے جگہ نہ مل رہی تھی اور پھر میس مرسی کی بھی شاید یہی کوشش تھی کہ وہ کاسم سے لگ کر کھڑی ہو اس لئے وہ کاسم کے بازوں سے جمعی کھڑی تھی اور کاسم کی حالت دیکھنے والی تھی وہ بار بار اوپر چھت کی طرف دیکھتا جیسے اللہ میاں کو کہہ رہا ہو کہ دیکھو میرا قصور نہیں ہے اور پھر میس مرسی کے لمس کی وجہ سے خود بخود اس کے حلق سے ہی 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 نکلنا شروع ہو جاتی چند لمحوں میں تیسری منزل آگئی اور میس مرسی ایک بار پھر کاسم کو اسی انداز میں کھیچتی ہوئی اپنے چار کمروں پر مشتمل سویٹ میں لے گئی کمرے میں پہنچتے ہی میس مرسی نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کاسم کے گلے میں ڈالنے چاہے کہ یہ اکلخ چیکتی ہوئی اچھل کر چار فٹ دور کالین پر جا گئی کاسم نے اسے اس طرح پیچھے دھکھیلا تھا جیسے وہ کوئی لڑکی نہ ہو بلکہ چھوٹ کی بیماری ہو توبہ توبہ اتی بے شرمی اوہ اللہ میان دیکھ رہا ہے تم مجھے دو جگ میں سڑھانا چاہتی ہو تم میری دشمن مشمن ہو سالی کاسم نے میس مرسی کو دھکھیل کر جلدی سے اپنے دونوں کان پکڑ کر انتہائی گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا نیچے الانی کارین بیچھا ہوا تھا جس کی وجہ سے میس مرسی کو کوئی چھوٹ تو نہ لگی لیکن اٹھتے وقت اس کا چہرہ اس طرح ہو گیا جیسے وہ عورت کی بجائے بھوکی شینی ہو لیکن کاسم تو کان پکڑے اور آنکھیں بند کیے وہ سلسل توبہ توبہ کی گردان کی جا رہا تھا میس مرسی کے چہرے کے تاثرات چند نمہوں تک انتہائی خطاناک رہے اس کے ہونٹ بھینچے ہوئے تھے لیکن پھر فورا نے اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے اوہ پیارے کاسم میں تو تمہارا کولر ٹھیک کر رہی تھی وہ ذرا سا مڑا ہوا تھا میس مرسی نے دوبارہ لگاوٹ بھڑے لہجے میں کہا اچھا اچھا اوہ سوری موری اوہ مجھ سے گلتی ہو گئی میں سمجھا تھا تو مجھ سے گلے مل رہی ہو اوہ سوری سوری سرنڈی ریلا کاسم نے یک دم آنکھیں کھولتے ہوئے کہا اگر میں گلے ہی مل رہی ہوتی تو کیا ہو جاتا کاسم آخر تم کاسم دی گریٹ ہو میس مرسی نے مسکراتے ہوئے کہا ارے نہیں تم سالی حسینہِ عالم شالم تو ضرور ہو لیکن اللہ میاں بھی اللہ میاںِ عالم ہیں گناہ ہوتا ہے نو محرم ہو تم اور گناہ ہو تو اللہ میاں دو جخ میں ڈال دیتا ہے اور اس کے فشتے سالی آگ کے کوڑے مارتے ہیں اللہ توبہ اللہ توبہ کاسم نے ایک بار پھر کانت پکڑتے ہوئے کہا یہ نو محرم کیا ہوتا ہے میس مرسی باوجود اس کے کہ اچھی طرح مقامی زبان سمجھتی تھی اور بول بھی لیتی تھی لیکن یہ شاید اس کے پلے نہ پڑا تھا جس کے ساتھ شادی ہو جائے وہ محرم ہوتا ہے اور جس کے ساتھ شادی نہ ہو وہ نو محرم ہوتا ہے اوہ کیا کہتے ہیں اردو شیر ویر میں ہاں نا محرم ایک تو یہ سالی انگریجی خوا مخوا عربی فارسی میں گھوس آئی ہے کاسم نے میس مرسی کو سمجھاتے ہوئے کہا اچھا اچھا سمجھ گئی اچھا بیٹھو تو صحیح کھڑے کیوں ہو میس مرسی نے ہستے ہوئے کہا اور کاسم جلدی سے کرسی پر بیٹھ گیا اس کا انداز ایسا تھا جیسے اس سے اب خیال آیا ہو کہ وہ تو کھڑے کھڑے خاصا تھک گیا ہے کرسی خاصی مضبوط تھی اس لئے چرچرائی تو ضرور لیکن ٹوٹنے سے بہرحال بچ گئی ادھر بیٹھ پر بیٹھو یہ کرسی تو اب ٹوٹی جائے گی میس مرسی نے کرسی کی چرچرہت سن کر کہا بیٹھ پر ہی ہی ارے پھر وہی نو محرم والی بات بس ٹھیک ہے اس سالی کرسی ٹھیک ہے کاسم نے ڈارک نکالتے ہوئے کہا اور میس مرسی ایک طویل سانس لے کر اس کے سامنے بیٹھ گئی تم واقعی بہت پیارے ہو کاسم دی گریٹ بہت ہی پیارے یقین کرو جب سے تمہیں دیکھا ہے یوں لگتا ہے جیسے دنیا میں پہلی بار کسی مرد کو دیکھ رہی ہوں میس مرسی نے بڑے لگاوٹ بھرے لہجے میں کہا وہ شاید جان بوجھ کر ڈیر اور پنس چامن کے الفاظ مو سے نال نکال رہی تھی ہی 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 تم بھی بہت ہی پیاری فلفلوٹی ہو ایک دم فلفلوٹی ارے ہاں تم کہاں سے سوک رہی تھی کہاں سے کاسم نے یک لخت بات کرتے کرتے اس طرح سر گھما گھما کر میس مرسی کو دونوں طرف سے دیکھنا شروع کر دیا جیسے اس کا کوئی سوکھا ہوا حصہ تلاش کر رہا ہو سوکھ رہی تھی کیا مطلب میس مرسی نے چونک کر پوچھا تم نے فون پر کہا تھا کہ میں بیٹھی سوکھ رہی ہوں کاسم نے وضاحت کرتے ہوئے کہا اور میس مرسی بے اختیار کہکہ مار کر ہس پڑی ارے وہ تو میں نے محاورتن ایسا کہا تھا تو کاسم نے طویل سانس لے کر اللہ کا شکر ادا کیا کاسم پیارے میں یہاں اس لئے آئی ہوں کہ محتابی جھیل دیکھ سکوں سنا ہے وہاں پریہ نہ ہاتی ہیں میس مرسی نے موضوع بدلتے ہوئے کہا محتابی جھیل پریہ نہ ہاتی ہیں یعنی کہ ہمام ومام پریوں کا ہی 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 کاسم کا تصور شاید کہیں دور نکل گیا تھا ارے تم نہیں جانتے حالانکہ پوری دنیا میں اس جھیل کے دوم اچھی ہوئی ہے میس مرسی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا لیکن وہ پریہ مریہ تم تو کہتی ہو کہ وہاں پریہ نہ ہاتی ہیں کاسم نے کہا ارے وہ تو اس کی خوبصورتی کا محابرہ ہے کوئی سچ مچ اس میں پریہ تھوڑا نہ ہاتی ہیں میس مرسی نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا اچھا اچھا لیکن تم یہ ننگے مونگے محابرے نہ بولا کرو مجھے سالی شرم مرم آتی ہے ہی ہی پریہ نہ ہاتی ہیں کاسم نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور اس کے سر کے ساتھ ساتھ اس کا پھیلا ہوا سارا جسم تھر تھرانے لگا پھر کیا ارادہ ہے دکھا رہے ہو مجھے مہتابی جھیل میس مرسی نے مسکراتے ہوئے کہا ارے کیوں نہ دکھاؤں گا تم حکم کرو تو میں تمہیں جھیل کیا پورا سمندر دکھا دوں گا کاسم نے اکرتے ہوئے کہا سمندر اوہ گاڈ کتنا پیارا خیال ہے اور خوبصورت لانچ ہو سمندر ہو اور میں پیارے کاسم کے ساتھ سہے کر رہی ہوں پھر ہم دونوں اکھٹے کسی جزیرے پر جائیں گے کاش میری یہ حسرت پوری ہو سکتی لیکن کیا کروں میس مرسی نے بڑے دل آویز انداز نے آنکے بند کر کے تھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا ارے کاسم کی مہمان شیمان ہو کر تم سالی ریفریجیٹر والی سانس لے رہی ہو یعنی تمہارا کیا مطلب ہے اب کاسم تمہیں سمندر میں سہے نہیں کرا سکتا ابھی اٹھو اسی وقت کاسم ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا کیا واقعی میس مرسی نے حیرت و مسرد سے آنکے پھارتے ہوئے کہا ہاں ابھی چلو تم کاسم کی مہمان ہو ارے میں کوئی بھوکا ننگا ہوں میں تمہارے لیے سارا سمندر خرید لوں گا چلو اٹھو چلو کاسم نے موہ بناتے ہوئے کہا اوہ شکیہ اوہ بہت شکیہ کاسم میں ذہا لباس بدلوں ایک منٹ میس مرسی نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا اور جلدی سے دورتی ہوئی ملحقہ باتھروم کی طرف بڑھ گئی کچھ دیر بعد میس مرسی کاسم کی بحری جہاز دھماکار میں اس کے ساتھ بیٹھی سمندر کی طرف جیسے اڑی جا رہی تھی ارے اتنی بڑی اور خوبصورت کار واہ یہ تو پورا بحری جہاز ہے میس مرسی نے حیرت بھری لہچے میں کہا بس سالی خٹارا مٹا رہا ہے کاسم نے انکساری سے کام لیتے ہوئے کہا اور میس مرسی کہہ کہا مار کر ہس پڑی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے